میرا ایک کہنا ہے کہ ہر زمانے کے ظالموں کا اپنا میڈیا تھا پیرون کے پاس بھی اپنا میڈیا تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو کہہ دیا تھا یہ اس زمانے کے ٹیررس ہے لیکن رہے ہیں لوگ اور رہتے رہیں گے زمانے میں آتے رہیں گے جاتے بھی رہیں گے لیکن قرآن کی آیت ہے سورة الاسرہ کی سورہ سترہ آیت نمبر ایٹی ون وَقُلْ جَالْحَقُّ وَزَحَفْ الْبَاطِلِ کہو حق آ گیا ہے اور باطل مٹ گیا ہے اِنَّ الْبَاطِلَا كَانَ زَحُقَا کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا میں تو ایک بہت ریڈیکل سی بات کہہ کر جاؤں گا اور وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم انسان ہیں ہم انسانوں پر میڈیا کا اثر ہوتا ہے ڈینائے کرنا بند کریں اور جب ہوتا ہے تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو اچھے میڈیا سے ایکسپوز کریں اور غلط میڈیا سے بچا ہی لیں ٹوٹلی ایک حدیث پڑھوں گا ختم کروں گا صحیح بخاری کی حدیث ہے اچھے دوست کی مثال اور برے دوست کی مثال ایسے ہیں جیسے اتر بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی اتر بیچنے والے کے پاس سے یا تو اتر خریر لے گا آدمی یا تو کم سے کم خوشبو لے کر آئے گا اور لوہار کی بھٹی یا تو کپڑے جل جائیں گے یا تو جسم جلے گا کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے بری میڈیا کی مثال لہار کی بھٹی کی ہے تو اپنے آپ کو لہار کی بھٹی میں مت ڈالیے وہاں ڈالیں گے تو وہ چنگاریوں سے جسم جلے گا کپڑے جلیں گے کم سے کم بری ہوا لے کر آئیں گے جیسے کہا جاتا ہے جیسی سنگت ویسی رنگت تو یہ بری میڈیم سے بچنا ہم سب کے لئے ضروری ہے اور اچھے میڈیا اور مورل میڈیا اور وہ میڈیم جس سے کہ ہم کچھ سیکھیں زندگی میں اور فضول کے انٹرٹینمنٹ کے چکر میں اپنے مورل سخو بیٹھتے ہیں اپنی دنیا اور آخرے دونوں کو برباد کر بیٹھتے ہیں تو ویسی چیز سے بچنا ہی بہتر ہے کیونکہ وہ حقیقت میں لہار کی بھٹی ہے